موسیقی 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 اور ان کا ساتھ دینے کے لیے مارے دوسرے مہمان ایکٹر ارسلان اسد برڈ ویلکم ٹو دے شو جی آئی تو مہچاللہ دونوں مہمان بڑے کداور آئے ہیں سر کیا با اور شیر بھی میں ایسا ہی لائیا ہوں چلبل چلبل موسم بدلنے لگے ہیں چلبل چلبل موسم بدلنے لگے ہیں رنگ چیروں کے کھلنے لگے ہیں بدلیاں آسمان پر چھا گئی ہیں کیونکہ آج مزاق رات نے ارسلان بھائی اور فوزیہ جی آگئی آئی پڑ 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 داری کاری کج بردہ داری کاری چادر چار دیواری کاری میرے کاردی کندہی کونی جن کو خود سمجھ نہیں وہ ہمیں سمجھاتی ہیں پتا نہیں تھا کہ وہ اتنی جذباتی ہیں آج تک مجھے ان لڑکیوں کی سمجھ نہیں آئی کیسر جو لڑائی کرتے کرتے خود رونے لگ جاتی ہیں موضیدی آپ اس کے اوپر بہت مسکرائی ہیں کیا یہ سچ ہے میں تو انجوائے کر رہی ہوں بس کیا نہیں مگر جو انہوں نے شیر میں کہا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے نہیں ہوتا ایسا نہیں آپ کی کبھی لڑائی ہو تو آپ کبھی میں رولا دیتی ہوں روندی نہیں اس کا مقابلہ آپ پیڈی ایم سے آئی ہیں آپ کے کیا حال ہیں ارسلان صاحب الحمدلللہ آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ما شار اللہ پھر قد بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ کا الحمدللہ یہ کب روکے گا؟ اللہ کو منظور مگر پھر بھی کتنی ہو چکی ہے بھائیٹ؟ سکس فی ٹو انچز سکس فی ٹو انچز ہو چکی ہے؟ آسنے میں ہو چکے تھے آپ سکس کے تھے؟ نہیں میں سکس ٹو کو ہی تھا اچھا پھر پتا نہیں کہا ہمیں لگا ہمیں شہری ہر بار آپ دو سال بعد آپ کی ہیٹ جو ہے وہ دو انچ بڑھ جاتی ہے مگر آپ کا ڈراما چل رہا ہے بھی میسنی جی آپ ہس کیوں پڑھیں اس پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا چل رہا ہے چل رہا ہے تو اس میں میسنے کا رول کون کر رہا ہے میسنے کوئی نہیں ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہے صرف میسنی ہی ہے میسنی ہی ہے کیسا لگ رہا ہے ڈراما اچھا ڈراما ہے is it better than your previous ones or is it the same on the same lines ڈیفرنٹ شوری ہے لیکن یہ ہے کہ it's worth watching and did you enjoy doing that بالکل بالکل لیکن سر میں انہوں ارسلان بھائی تے ماں نے گایا یقین کرو کیوں اچھا جی پرانی پیٹ پاکے بھی متمن بیٹھے ہیں اور بھائی یہ fashion ہوتا ہے تمہیں کیا پتا یار سر پرانی مہنگی ملتی ہے اس طرح کی برگٹ لوگ والی جین تمہیں کیا ایڈیا پھر مہنگیاں انگیاں جنہیں تسی نہیں پاندے ہیں ملکی حالات سے reflect کر رہی ہے ملکی حالات سے بہت اچھے ہیں ادھر دیکھیں فوزی جی آپ یہ ایک اور اوارڈ جیت گئی style icon of the year جی 2022 2022 کا یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیا موڈلنگ کی basis پہ یا آپ اس دن بہت اچھی لگ رہی ہے نہیں نہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا style آپ کو اوورال آپ نارمل لائف میں اپنے آپ کو کیری کس طرح کرتے ہیں style آپ کیا پہنتے ہیں فوزی تو بڑی ذمہ داری نہیں ہے روز بندہ اتنا دھیان رکھے کہ کیسے تیار ہو رہا ہے اور کیسا لگ رہا ہے it's not کہ دیہان رکھیں style اچھا میں یہاں پہ آپ کو بات کلیر کرتی ہوں لوگوں کو اپنا personal style اور fashion fashionable اور stylish یہ different ہیں style یہ ہے آپ نے جو پہنا ہوئی یہ آپ کا style ہے آپ کوئی بھی چیز پہن لو وہ آپ کا personal style ہے تو آپ اس کو اون کر رہے ہیں تو وہ آپ style icon آپ کا اپنا style آپ نے کہا میں نے پہنا ہوئی اور میں جو میرا دل چاہتا ہے پہن لیتا ہوں لیکن اپنا ایک personal style ہوتا ہے مگر آپ کا personal style ہی ایسا ہے جو کہ آپ پورا سال کرتی ہیں اور اس سال کے انڈ میں اس پر ایوارڈ بھی ملتا ہے so clearly your style is more appealing and jury نے جو جنہوں نے decide کیا you know اس میں بہت سارے لوگوں کی آئے وے تھے portfolios انہوں نے decide کیا تو ان کو لگتا ہوگا اور میں جو بھی پہنتی اس کو اون کرتی ہوں یہ نہیں ہوتا کہ میں یہاں پہ دیکھتی ہوں کہ لوگ اوپر سے نیچے تک وہ تیاری جو آپ بات کریں بہت مشکل نہیں ہوتا تیاری کرنا کہیں پہ ایفرٹ لیس لگنا آپ کو ضروری ہوتا ہے تھوڑا سا جو وہ تیاری ہوتی نا تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ آپ لگتا ہے کہ آپ نے بہت ایفرٹ کیوئی ہے جوتے بھی اور فل بلوڈ رائے میک اپ مگر اب تو یہ بڑا زیادہ نہیں ہو گیا فوزی کیونکہ considering آپ تو چلے بہت پہلے سے کر رہی ہیں موڈلنگ بھی اور موڈل بھی آپ اسے کہتے ہیں وہ جہاں دیکھو تو موڈل ہی ہے ہر کوئی جی because of یہ سوشل میڈیا ایپس کے بعد جو ہوا ہے بلکل یہ بات کہوں گی کہ آج کل تو اپنے سوشل میڈیا آپ خود ہیں کوئی بھی اور موڈل بھی آپ خود ہیں سوپر موڈل بننے میں اور ایک موڈل کا ٹیگ لگانے میں ہیش ٹیک موڈل ہیش ٹیک سوپر موڈل آج کل تو یہ کوئی بھی مطلب ایک کھڑی ہو جائے گی کسی کا بھی جوڑا پہن کے وہ اپنے ساتھ لگا دیتی ہے ہیش ٹیک سوپر موڈل بلکل تو اس سے آپ نہیں بن سکتے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے مجھے کبھی آپ تیار نہیں ہوئی ٹیک ہے تو کسی نے کہا کیا ہے کہ نا دیکھوڑی پھیر رہی پہشانہ نہ ہو آپ نہیں بلکہ مجھے خود زیادہ میں نورمل لائف میں بلکل بغیر میک اپ کے گھومتی ہوں مطلب میں خود پسند کرتی ہے میرا پرسنل سٹائل ہے کہ میں نورٹ ایک سمپل جینز ٹی شرٹ پہنی یا ایک کرتا شلوار پہنی اور نکل گئی کیچر لگایا وہ آپ کا ایک پرسنل ہوتا ہے سٹائل کبھی بھی زندگی میں اتنی ایفرٹ نہیں کی کہ آپ سپیشلی برینڈز خرید رہے ہو اور کچھ لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں اوپر سے لے کے آپ نیچے تک برینڈز پہن لیں یا بڑے بڑے بیگز اٹھا لیں یا آپ ایکسپینسیف چیزیں کیری کر لیں تو آپ بڑے سٹائلش اور بڑے وہ آپ فیشنیبل ہوں گے لیکن آپ سٹائلش نہیں سٹائل ایک آپ کے اندر ہوتا ہے جو آپ اگر کرتا اور خدڑ بھی پہن لیں گے آپ اس کو کیری کر رہے ہوں گے آپ اس کو اون کر رہے ہوں گے تو وہ آپ نظر آئیں گے سو میں بھی آپ جس طرح اس میں تو وہ لوگوں کے دماغ میں یہ کونسپٹ ہے کہ پتہ نہیں ایکسپینسیف جوڑے لے رہے ہوتے ہیں میک اپ خرید رہی ہوتی ہیں بیکز اور جوتے اس پہ خرچہ کر رہی ہوتی ہیں میں یقین کریں میں زینب مارکیٹ سے بھی شاپنگ کرتی ہوں میں نارمل ایک کرتا لے کے ہر جگہ سے میں نے چیز لینی ہے یہ نہیں کہ جا کے نارمل ٹی شیٹ بھی لے لی آپ خود مطلب ایک آپ جینز میں اپنے آپ کو کیری کس طرح کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اندر ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیری کس طرح کر رہے ہیں مگر آپ تو بالکل نئی جنریشن سے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ افرٹ کر رہے ہوتے ہیں for that perfect picture every day اور مجھے تو بڑا تیڈیس ٹاس لگتا ہے یہ کہ روز آپ تیار ہو یا کچھنی بار تیار ہو جن تثیرے نظر آتی ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ ڈریس ہے ایک ڈیفرنٹ جوڑا ہے ایک ڈریفرنٹ لوکیشن ہے چلے لوکیشن کئی بار ایک بھی رکھتے ہیں وہ لوگ بیکگراؤن مگر ہر بار ایک نیا میچنگ ہو رہی ہے یہ جوتے ہوں گے یہ ساتھ پانٹس ہیں جینز ہیں whatever even اگر کرتہ چلوا رہے ہیں اس کے بھی اچھا وہی چیز بری لگ رہی ہو اچھا پھر سب سے کمال بات ہے کہ سب ایک جیسے لگنا شروع ہو گئے ہیں exactly یہ جو ایک بڑی مسئلہ ہے کہ وہ اب اگر آپ ایک ہی چپل جو ہیں وہ بہت ہی ہے میں انترنشنلی اور اب سب نے وہی پینے میں ہوں گے تو وہ پھر ایک uniqueNess ختم ہو جاتی ہے But it does take a lot of effort. Do you think? آپ بلکل ٹھیک ہے جو ہے اصل میں لوگ... ...preتنشیس ہو چکے ہیں بہت جانتی بہت بہت دےplet Everyone is trying to be an Instagram model بلکل Fitness model Everyone is craving for just attention Exactly Exakte brand conscious ہو گئے complementary brand conscious بھی نہیں میں یہ لگتا ہے attention کا مسئلہ ہے ممم لکہ پڑھا ہے نا عام طور پر جسے دیکھتے ہیں ہم کہ وہ ایک اسی جگہ پہ کچھ لکھا ہوتا ہے اور نیچے آکر اگر داس بندوں نے آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو بیچ میں ایک بندہ آئے گا وہ جانبوچ کے الٹی بات کرے گا کیونکہ اس کو تینشن صرف اسی طرح ملنی تھی تو یہ برین کانشنس تو ہمیشہ سے تھی یہ وہ تو ایک جو تھی اٹینشن سیکنگ ایک نیا الحمدللہ مارے پاس مسئلہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ بھی ہے وہ کچھ آپ کے بیچ میں وہ فیک آئی ڈیز بھی بنی ہوتی ہیں اس سے بھی کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے جاننے والی ہوتے ہیں مگر کوئنٹ یہی ہوتا ہے کہ ان کو اٹینشن چاہیے سب کو آپ اٹینشن چاہیے کسی طرح مل جائے اچھی تصویر لگا کے ملے برا کہہ کے ملے کچھ بھی عجیب سا کرنا ہے وہ بس کچھ ہونا چاہیے فیشن سنس بھی ہونی چاہیے جس طرح دیکھیں فوزیہ جی ہے ارسلان بھائی ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہیں پڑے لکھے ہیں فیشن سنس بھی اچھی ہے ماشاءاللہ بکنو تُسی صرف چادر جی تو ہے لیا کہتے آگے جی اچھے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں اچھا لگ رہے ہیں دلوں کا ہے دلوں کا ہے اس کو درکے کیوں گلنے سٹائل کا پڑے لکھے سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں ایک گاؤں میں رہنے والا دھوتی اور کرتا پہنتا ہے اور پک بھی پہن رہا اوپر سے وہ اس کا پرسنل سٹائل ہے فور می وہ سٹائل ہے اس کا اپنا پرسنل سٹائلش وہ ہے اس کو ہم سٹائل کہیں گے نہ کہ ایک جوتا محنت کر رہے ہوں کپڑے خرید رہے ہوں برینڈز لے کے وہ فیک ہے فور می سمہا وہ فیک ہے کہ جو آپ کا اپنا ہے جو آپ نے کچھ بھی پہنا ہو آپ نے اس کو اون کیا وہ آپ کی فیس پہ آپ کی بارڈی لینگویج سے آپ کو پتا چل جاتا ہے اور جتنی تصویریں لوگ اتنی محنت کرتے ہیں فوٹو شاپ اور آج کل ایسی سی ایپس آگئیں تو ماشاءاللہ کیمرہ بھی پتلا بھی کر لیتے ہیں لمبا بھی تو جتنی اچھی پکچرز آپ کی نیچرل آتی ہیں اتنی کوئی نہیں آتا ہٹ کے کرنا چاہیدہ ایک کو جا نہیں لگنا چاہیدہ میں ایسا نہیں ٹینڈ کرائی ہوں بڑھ کے کرنا چاہیے اس فیشن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا اکرم صاحب بارے وہ ان کا اپنا پرسنل سٹائل ہے یہ انہوں نے خود نہیں کیا محلے والوں نے کیا لیکن ان کا جو سٹائل ہے سر کا اس کے ساتھ کمیشنل بار ہی سوٹ کرے کہ ان کو کچھ چینج کرنا چاہیے وہ اگر اس چیز کو اون کر رہے تو وہ اسی میں رہے خوش رہے کچھ ایسا پینل لیں جس میں وہ کمفٹیبل ہی نہ ہو وہ فیس پہ آپ کے پھر آ جاتا ہے نہیں ایک دو بار ہم نے دیکھا تھا ایسا ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا میں بچبان جو شیشہ ویکھا اس دنبا شیشہ نہیں ویکھا ایسا دل چڑے آگا وہ تو ایک آرہا ہے نہیں تیری کنیم وہ تو ایک لیٹے دن روز بے دے اور یہ آج کل کہ یہ آ چکے ہمیں ہیں and because you are someone who is from this generation you know comparatively ایک ینگر جنریشن سے ہیں مجھ لگتا ہے بہت بزن بھی دل گیا ہے ہماری youngsters پہ بالکل ایسا یہ ہے and I believe style is something which you can carry easily جو آپ کو ایک sense of motivation دے کہ ہاں یار whatever I'm wearing I can own it easily in public مگر ارسلان ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کی جنریشن کے اندر بہت سی unwanted ذمہ داریاں ڈال گئی ہیں اوپر ایسا کرنا ہے ایسا روز دکھانا ہے پلاں کرنا ہے اگر وہ نہ کیا تو ہم آؤٹ ہو جائیں گے یا ہم ان نہیں لگیں گے اس کی ایسا ریزن یہ ہے کہ ہم ایک توسری کلچر کو adopt کرنا شروع کر دی ہم لگوں نے اور اس کلچر نے کسی اور کلچر کو adopt کیا ہوتا ہے تو گھمایا پھر آکے جب آپ کسی چیز کو adopt کرتے ہیں تو اس میں mixing ہوتی ہے بہت ساری and that thing is not pure at all یہ ایک main آپ کو بھی یہ سوشل میڈیا کا جو وزن ہے یہ برداشت کرنا پڑا ہوتا ہے do you get to hear a lot of this کہ تم یہ نہیں میں اتنا use نہیں کرتا healthy competition بہت اچھا ہوتا ہے like اپنی fitness پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اچھی چیزیں بھی سوشل میڈیا اس میں زور لگتا ہے بہت زیادہ فٹنس پہ کون روز جم جا کے اتنا پسینہ بھائے فٹنس لیکن اس میں ڈائیٹ بھی آپ کی بتا رہے ہوتا ہے مہنگے والا فون اس میں فٹر پہلے ہی ہوتا ہے پہلے ہوتا ہوتا ہے پہلے ہوتا ہوتا ہے awareness نہیں تھی اب لوگوں کو اسے بہت awareness آگئے like ڈائیٹ اور کوکنگ اور everything آپ کو easily آسان ہے اگر یہ فلٹر آپ کو بتلا کر سکتے تو آپ کیوں اتنا پسینہ بھائیں گے نہیں نورمل ہی تو آپ کو پھر اچھا دیکھنا ہے ارے نہیں وہ اچھا وہی تو دکھا دیکھا دیکھا آپ کو اپنے لئے اچھا دیکھنا ہے وہ جو ساڑھے پانچ لاک والا فون ہے وہ اتنا اچھا دکھاتا ہے ساڑھے پانچ لاک کھلا بھی لیا کے بھی ہلے آپ ویلکم بیک ارسلان آپ ایکٹنگ میں آنے سے پہلے جن لوگوں کو دیکھتے تھے کیا کوئی وشلس تھی آپ کی کہ اس ایکٹر کے ساتھ کام کرنا ہے فلان ایکٹرس تا کرنا ہے بہت سارے ہیں ویسے لیکن مینلی جو مینلی تھے ان میں ساتھ کر لیا کام یا نہیں کیا نہیں ابھی کرنا باقی ہے like شان اچھا شان ایکٹر جو ہیں جو ہیں مارے جی بالکل ان کی بات کر رہا ہوں اور لیٹھ کبھی خان صاحب کبھی خان صاحب اچھا تو شان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے نہیں میری ابھی نہیں ہوئی مل تو نہیں آپ اتنے فین ہیں ان کے تو ام شوری وہ ہیپی ٹو میٹیو بالکل انشاءاللہ لیکن ان انہوں نے ملان جاتے کوڑے سے بہن کے جانا کیوں کیوں کہ وہ بھی ہوتھے بیٹھے ہیں ان کے ایک ہماری سوچ ہے ان کو بڑا شوق ہے سپورٹس کارز کا ان انہوں نے کارکٹی ہے انہوں نے کہتے ہیں کارکٹ شو روم زیادہ لگتا ہے مہتر ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان جب چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد اس کو ایوارڈز اور ساری چیزیں اور سب ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کہ وہ ہو چلے گے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے سینئر ان کی لائف میں ان کو اپریشیٹ کر دیا جائے نہیں نہیں میں آپ کو ابا بتاتا ہوں یہ پچھلے دنوں میں ایک دیویٹ چلا تھا جس پہ اوشنا نے کہا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا وہ آئے پرسنلی میرا اپینین یہ ہے کہ شاید اوشنا نے زیادہ سرچ نہیں کیا ان کا کوئی صاحب کو تو مل he is one of the most ڈیکوریٹیڈ ڈیکنٹرز that we have had کوئی صاحب کو تو ہم نے ان کی زندگی کے اندر اتنی رسپیکٹ جتنی میں نے دیکھی کوئی صاحب کی ہوتے بلکل اور کوئی صاحب کو اوارڈ جو اور ایون یہ جو ایک اور اوارڈ ابھی ان کو ان کی ڈیتھ کے بعد جو گورنڈا پاکستان طرف سے ملا یہ پہلے اناؤنس ہو چکا ہوا تھا while he was alive آپ کے شو میں آئے تھے کوئی صاحب آئے تھے last ہمارا جو انٹرویو کوئی صاحب کے ساتھ تھا that was in august last year and I think October میں then he went off to Canada وہ Canada چلے گئے تھے تو اس سے پہلے ہمارا august میں یا سپٹیمبر میں ایک بار جنرلی بات جو کی تھی which I remember کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ وہ ایک مسئلہ ہے ہم اپنے ایکٹرز کو بہت سے لوگ نہیں کرتے unless انٹل وہ بچارہ فوت ہو جائے تو وہ ایک دم ہم اس کے نیچے لکھنا چاہتے ہیں لیجنڈ ہمیں لیجنڈ لکھنے کا بڑا شوق ہے بس مرنے کی دیرہ اگلے کی تو ہم اس پر کریں گے زندہ کے اندر لیجنڈ ہم لوگ کہ وہ مرنے سے دو مہینے پہلے بھی لیجنڈ یہ ہے بھائی کہ وہ کام کر چکا ہوئے مگر وہ ایک دماغی ہی کچھ ہوتے ہیں ہمارے we don't think much about these things it's more of a trigger happy kind of a nation ہم سارے nation کیا کافی خطہ ہی ہمارا بن چکا ہوئے ہیں اکثر ٹی وی پہ وہ عجیب جی fashion ramp walk ہو رہے ہوتے سر میں خوصلہ بنا ہوا ہے دیکھ سیٹ پہنے ہو جائے اس سے لیچے دیزائنر نے انڈے دیتے ہیں وہ کہیں کیا بھی جاتا ہے fashion کی وہ وہ ایکچولی کیا نہیں جاتا وہ ایک statement ہوتی ہے بس ایک statement ہوتی ہے بالکل وہ دیزائنر اپنا ایک دکھا اچھا میں ایک بات بتاؤ fashion shows جو ہوتے یہاں پہ وہ ضروری نہیں آپ کو کپڑے بیشنے ہوتے یہاں پہ جو بھی shows ہو رہے ہیں وہاں پہ ramp پہ وہ دیزائنر ایسی collection دکھا رہے ہیں جس میں کپڑے بیشنے ramp walk کے ہمیشہ کپڑے different ہوتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا دکھانا ہے کہ اپنا کیا ان کی creation ہے thought process بتا رہے ہوتے ہیں ideas statement ہوتی ہیں ان کی طرف سے اپنا وہ کہ وہ کتنا talented ہے designer اور کیا وہ ساری چیزیں اپنی کے کیا کر سکتے ہیں تو وہ ایک image کے لیے ہوتا ہے تھوڑا سا interesting ہوتا ہے ramp پہ سب دیکھتے ہیں تو وہ دیکھیں اب جیسے آپ نے note کیا یہ گھونسلی کسی لیے تھا وہ گھونسل یہ تمہیں یاد رہے ہیں یہ خریب آدمی ہے اس کو یہیی note کرتا گھونسل پہرچ شاپر فاس گیا رکشہ سار نہیں ہو رہے سر آپ بھی کرتے ہیں ramp میں you don't do ramp why کتنی زبردست height آپ کی لوگ اچھا میں نے ان کو یہ بات آتے ہوئے کہی fashion shows کیوں نہیں کرتے ہیں کہتے مجھے نا وہ اچھا نہیں لگتا line میں کھڑا ہو میں نے کہا کہ گروسری کرنے کیلئے کھڑے ہوتے ہیں اور میں نے کہا آپ کریں آپ کی height اچھا ہے موڈل کہتے شوق نہیں میں socialize نہیں کرتا اتنا اگر بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی offer ہی نہ کیا ہو ہی height اور اتنی looks کے ساتھ کیا آپ کریں بھئی نہیں مجھے نہیں اتنے پیارے ہیں آپ کو ٹیلی فون اینا نو تین چار آگے نے height 6 کے male model لے گئے ہیں اور تو آپ کیوں نہیں لے گئے ہیں یہ تو 6'2 وے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بڑی height پہ flyer کر رہے ہیں اس وقت مگر نہیں ویسے آپ فوزیہ لڑکے کو کرائیں موڈلنگ میں نے ان سے کہا ہے تو اب وہ کہنے میں شوق بھی نہیں ہے پتہ نہیں میں نہیں نہیں کر لیں گے شوق ہوئی نہیں موڈلنگ کا نہیں کوئی اگر brand approach کر رہے تو کیوں نہیں اور میں ورکی ملٹیپل برنڈ ہاں مگر نہیں دیکھے ذرا ایک لڑکا ہے جس نے اپنی تصویریں ساری فون پر ڈالی ہوئی ہے بس بہت کسی بہت کسی بہت کسی بہت کسی بہت کسی بہت کسی اپنے سوشل میڈیا آج کل سب خود بنے میں ان کے اندر ریل میں talent ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں دیکھیں ہمیں نظر آرہ رہے ہیں بہت سے موڈلنگ کر سکتے بلکل انہوں نے تو کی بھی ہے نہیں میں نے نہیں نہیں سوکھانی تیز جو ہوتی ہے وہ ہے بہت اس پر سے موڈلنگ نہیں مجھے پتہ ہے اپنا یہ صرف چوگلیاں شوق سے کرتے ہیں کارکی پوریل میں کوئی شوق نہیں کرتے ہیں ان تینوں میں سے کون موڈلنگ کر سکتا تینوں ہی کر سکتے ہیں موڈلنگ آپ سیاسی بیاننا دیں آپ کھول کہ بتائیں میں یہ سوچ نہیں کہ جو بات انٹرنیشنل جتنے شوز دیکھیں آپ اس میں موٹی لڑکیاں بھی جن کا آور ویٹ ہوتا ہے وہ بھی ووک کر رہی ہے اب یہ سٹینڈرڈ ختم ہو گیا سپر سکینی اور پتلی لمبی اب آپ دیکھیں پورے انٹرنیشنل شوز میں چھوٹی ہائٹ لمبی ہائٹ سب چل رہے کیونکہ ہر کوئی پہنتا ہے کپڑے ہر کوئی خریدتا ہے ہر کوئی اب ماسز آپ دیکھیں جا کے فیشن ضرور ہی نہیں صرف ان کے لئے بنا اور موڈلنگ تو کوئی بھی یہ تینوں کیوں نہیں مطلب آپ یہ سوچیں کہ خاد سونا یوریا اور امریکن سنڈی کے بھی تو اشتہار ہوتے ہی ہیں نا جی جی ہم اس کے اندر بھی کوئی شکلہ دکھانی ہے آپ نے امریکن سنڈی ہاتھ پکڑی اکرم بھائی کہہ رہے ہیں اس کو مارنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں سنڈی میں فوزی سے پوچھنا چاہتا جیسے آپ لاکھوں دلوں کی آئیڈیل ہیں تو آپ کبھی کوئی آئیڈیل ہوگا زندگی میں نہیں آئیڈیل تو بہت ہیں نہیں ایک خاص آئیڈیل ہوتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں جس کا بازو پر نام لکھوانے کو دل جو والا آئیڈیل میری تو مدر ہی آلویز شروع سے میری مدر میری آئیڈیل آئیڈیل ہیں آپ کے جو اصل حقیقی آئیڈیل آئیڈیل اصل ہی تو ہیں وہ نقل آپ سمجھ رہے ہیں اس کو چھوٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں نہیں ایک ایسا پیارا شخص ہونا چاہیئے سامنے بیٹھا ہو دل کا اچھا ہونا چاہیئے پیارا پی میں بلیو نہیں کرتی دل آپ صاف اور دل پیارا ہو اور اکرم بھائی جیسے ہو چلے گا انسان اچھا ہو دل اچھا ہو انسان اچھا مطلب یہ نہیں کہ آپ جوتے کپڑے آپ نے اچھا اپنا بظاہر اچھا کیا ہو اور دل کالا دماغ آپ کا بڑی چھوٹی سوچ رکھنے والے اچھا 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 نہیں ہونا چاہیے پھر کی زندگی نہیں چل سکتی کماتا کتنا ہو آگے آج کل ملک حالات چل رہے بہت کماتا ہو اپنا پیان تھا کہ میرے ساتھ ترزار چکے تھا بزار ہو جیسے پیٹچولی میں دیکھ ہمیشہ یہ سوال آتا ہے جو ڈالرز کے ریٹ پہنچ گئے اس کو فکر ہی صرف اس چیز کے کماتا کتنا بزنس مین بزنس مین کے بھی اس ملک میں حالات دیکھے کیا چاہ وہ بھی رو رہے ہیں میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کوئی پسند ہے کوئی ہوتا نا کوئی آئیڈیل آپ آپ اتنے پیارے ہیں ہوئے گا کوئی نا کہ نا انجل نہیں لیکن اگر آپ سیلیبیٹی کی بات کریں تو آئیڈیفر لارن میں مینٹسن کھا دی ہے مینٹسن کھا دی ہے مینٹسن کھا دی ہے ہولی ووڈ کی ایکٹرس ہیں اچھا اچھا وہ ایکٹرس میں اچھا اچھا وہ اچھا ان کے دادا کے نام پہ لارنس کارٹن بھی نہیں جینیفر لارنس پاکستان میں کیوں آپ کو نظر آئی ہیں پھل حال تو نہیں وہ اصل میں بتانا نہیں چاہ رہے ان کے گھر والے بھی یہ شو دیکھ رہے ہوں گے اس لئے وہ پسنا نہیں چاہتے یہ جو ہے کہ کارالنگ تو اسی دوسری پر سالان مانگیا تو انہوں نے نہ ہی دیتا ہو ہمیشہ ملتا ہے میں کچھ دال لیتا ہوں وہ ایسے والے نہیں ہیں اور ویسے بانٹا آدمی ہیں وہ کھانے مانے کا مسئلہ نہیں ہے سید دلو تے منوش ایک ہی لگ رہے نہیں یہ فٹنس ہوتی ہے بھئی یہ آج کل کے لڑکے ہیں جم جا رہے ہیں یہ آپ کی طرح نہیں ہے کہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہو سب کچھ بیسے کھانے بھی لے کا شوق بہت شوق ہے اور آپ کو میڈم بہت شوق ہے اچھا آپ کو لگ نہیں رہا بیسے کیا بہت نہیں مجھے بہت شوق ہے میں سب کھاتی ہوں سب ڈائیٹ ناور ایک ہوتا ہے کہ آپ زہر سی بات ہے جتنا آپ کھاتے ہیں اس کو برن بھی کرنا ہو لیکن آپ کے کھانے میں سب سے زیادہ پسند کیا ہے دیسی کھانے اپنے ملک اوہ حرامی ایسے کھانے اوپر سے میں کوئی ہوگا نا دیسی مرگی جیسے ہوتی ہے کڑائیاں کڑائیاں دیسی مرگی دیسی مرگی پسند ہے جی کیونکہ تُسی تیزی روز تُسلیے ساغھنا میرے پیارے میہ ساپ میرے لیڈر میہ ساپ بھائی جدو میں بہر ہوندے نے کینو بلا ہوندے نے کینو بلا ہوندے نے میں تو انو پوچھ رہے ہیں تُسی مہینو پوچھ رہے ہیں کیونکہ میرے سے دوست نے میں نے کہا دیسی کچھ پتا لگ گئی میں کہا کی سر کہا دیسی امران خان صاحب ویسٹ دویج اپنی لابنگ کر رہے ہیں بڑی خاموش ہی دے نال لیکن کہا دیسی ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ مہینو خبر نہ ہوئے میں کہا سر تانو تیار گالدی خبر ہن دیئے چوکس میں ہی میں یہاں تے چوکس تسی بھی بڑے ہو بلکل میں نے کہا دینا لیکن سانو میں اپنی پی آر وزانی چاہی دیئے حالات تے نال نال چانا چاہی دا میں کہا سر یو ایبسولوٹلی رائٹ دسو کی کریئے کہا دینا یہ جو پرائم نیسٹر ہے رشی سنار سنار نہیں ہے سناک سنارے نہیں ہے سنارے نہیں ہے سنارے نہیں ہے یار کو آم ساری باوت دیٹ چونکہ میں انہوں نے رشی دن آتا جانتا کہ انہوں نے کہا جا انہوں نے جا کہ دس سبجر دنالوی اسی گاپ شب کیتی ہے کوئی ایونٹ کیتا ہے وہ سپر ایٹی ہویا ہے مطلب کہ کہ انہوں نے نرندر موڈی انہوں نے اسی ملے ہیں سپر ایٹ ہویا ہے اس تو پہلے باہد پائی صاحب لاہور بست آئیسان اسی انہوں نے گاپ شب کیتی سی وہ سپر ایٹی ہوئے نہیں میں کے سر گالتوارڈی باڈی ہوں دیئے باقی یو دو بندے سپر ایٹ ہوئے نہیں باقی جدوں سے تسی ہیتھے ہونا جی انگلینڈ دلے چار پرائم نیسٹر ہیٹ ہوئے نہیں جی میں کر کے اٹھے نہیں تو میں سمجھا داد دین لگے نہیں اچھا چکر ماری نہیں میں نے کہتا نہیں ہوش نا گال کر رہے کر میں کے سر آڈر لاؤو میں کی کرنا ہے کہتا نہیں جاؤ اسری صاحب کے پاس پچھلے دن انہوں نے میچ کھیلا ہے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے اندر ہاں وہ جو کرکٹ میچ کرکٹ ٹیم کے ساتھ یایس کہتا خبروں میں آئے ہیں بڑی خبریں چلی ہیں آہستہ آہستہ ہیٹ ہو رہے ہیں ان سے جا کے کہو اگر تیزی سے ہیٹ ہونا ہے تو ایسے بندے کے ساتھ کرکٹ کا میچ کھیلو جو کرکٹر بھی ہو اور صاحب کا پرائم نیسٹر بھی ہو میں کہا سر عمران خان سر دی گال کر رہے ہو میں کہتا ہے میں آپ نہیں گال کر رہا ٹھیک ہے مہنگ سر عمران خان سر گیا ٹھیک ہے توڑا جا کے اندر اندر اپس کھیلو اوکے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ تعلقات اچھے جا رہے ہیں اوکے میں نے کہا درنے ہاں اندر سمجھے ہیں ٹھیک ہے گیاں پھر میں ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ ٹین ڈاؤنگ سٹریٹ جا کے مہمارے ہیں سلوٹ اچھا ریشی صاحب دار گیا ہے اوہ اوہ چھوٹے جیتے ہیں اوہ وہ کہنے بھی ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں تاکہ دنیا میں ہم ہٹ ہو جائیں کہنے بھی ہوتے گل ٹھیک ہے لیکن جو میچ ساڑھے درمیان ہویا تے ایمپائر اسی اپنے رکھانگے میں کہے کوئی گل نہیں سر ہونا چاہید ہے بس میچ میں پھر خوشی خوشی کیا میاں صاحب کل میں کہ سر وہ مان گئے نے وہ کہنے بھی ہوتے ایمپائر اسی اپنے رکھانگے وہ کہنے بھی رہتے ناں کھڑنا لیں گے اور میں واپس آگیا کے لئے جواب ہی نہیں دے سکیا میں کنفرم میں جو ہی جہاز لیا ہے تے واپس آگیا ہوں اچھا کیا میں کہے یہ رہت وڑی کو لانا ہوں دا تُوزی ورکر لے بور ہو جاندے بلکل اوہ مانشاءاللہ ششمیتہ سینس ہے بلکل بلکل اس تقریب دیوچ میں شامل ساں سر میں ہی پروٹوکول لے کے گیا سا نہ کریں لاو جی میڈم دنال میں دو گارڈ سب تو پچھے کون چل رہے ہیں میں تو انہوں پچھ رہے ہیں کیونکہ سیکیورٹی دینی ہندی ہے بھئی فنکاروں کو ہم نہیں پروٹیسٹ کریں گے تو کون کریں گے پروٹیسٹ نہیں پروٹیسٹ کریں گے پروٹیسٹ کریں گے تو کون کریں گا بھئی فنکاروں کی ریسپیکٹ ہوننی چاہیے ان کی وجہ سے تو اس ملک میں عزت ہے سب کی ماشا اللہ اج میرا ہیرو بیا ہے آپ کا ہیرو دھوڑ بجھنے لگا آن جی میرا فیوریٹ ہیرو ہے گا کیا بات سریڈا سونا کاد اور ماشا اللہ ایکٹنگ دے ویچ کاخ بھی نہیں جنہیں بندے انہوں نے کام کر رہے تھا نظریں نہیں ہونے دیتا پتہ لگا بھی یہ کاخ بھی نہیں کل رہی ہیرو پرواز ہے جنہوں پرواز ہے جنہوں دے وچے لگا بھی جینمن بندہ ہے بلکل اور تے لگے لے تو پلیس ہلا کیوں نہیں ہونے آن کریپ ڈی ایس پی ہونے لان ہفتو پہلے آن بندنوں میں پھڑنا ہے تو آن کریپ مکھی آکے بھائے گئی میں مکھی مارن گیا تو نالا لی مکھی مکھی نو کہن دی خیرے بڑی خوش چھے ہیں اگر دو بھی مکھی کہن دی پلاٹ لے لیا گھر بڑاون لگیں بڑا ذہین افسر ڈاکو ملیتی ہو نا نو کہہ رہے آپ ایسی تے منو تے اپنی پر جاہی نو سوڑ لے کے دینا مطفیش لیتے میں نو لے کے دیتا جی نو جی ہم دی یہ اچھا نا یار جی کو جی چھوڑیں جی سر م dance can i have a one selfie please yes because now i am on the social media and people are coming to me people are coming to you, they are just following you yes following to me and ye ہو ہی بالا hashtag supermodel supermodel پڑیz جے انف سونا کئی انگر کچھا شیر فیانو کہنا دیسے ہیں اچھے لوگوں نے لائے ہی نہیں کسی کام ہی اچھے کار دے ہو ڈی ایس بی صاحب نے کیا ہے مچھی آئیے مچھی پھڑ کے لے آجے کھائیے تیا تھکڑی لے آگے ٹو روپے میں نے مچھی کے لئے کنڈینال پھڑی نہیں میں نے مچھی گلانچ لائے پھڑ لائیں گا مچھی مچھی دیا شکایتہ اچھا حسین علیہ جاندی میں پچھے پوچھن تو پھڑ لیں گا ملکم بیک جی عوام کا سوال اسلام علیکم میرا نام فیصل ہے میرا سوال سر اسلام سے ہے کہ آپ پاکستانی ڈراما کے کونٹینٹ سے سیٹیسفائی ہیں بیس ہوتا ہے ریکارمنٹ کے اوپر کہ کس کلاس کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور ریٹنگ کہاں سے آتی ہے تو ہمارا جو ڈراما کا جو مین ویورشپ ہے وہ آتی ہے میڈل کلاس فیملی سے وہ ان کے جو بیسک مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے ذات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اس حساب سے گناتے ہیں ڈراما ہر چینل کا اپنا کونٹینٹ ہوتا ہے تو یا سمٹائم اس وقت جو ڈرامے وغیرہ چڑھ رہے ہیں آپ کو کون سب سند ہے وہ دیکھتے ہی ہوں گے میں ہارلی ڈراما دیکھتا ہوں لیٹرلی بڑے ٹاکسک سمٹائم تو بڑے وہ ہوتے ہیں میں دیکھتی ہوں ہزبین نے دوسری شادی کر لی اور مار دھاڑ ساس مجھ رمت رہی ہے میں سے کچھ اس طرح کی اپنا برامے میں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہر چینل پر لگاؤ تو یہی چل رہی ہے لف سٹوری شادی آپ کو دوسری والی سے مسئلہ ہے پہلی والی سکنی نہیں مطلب یہ نہیں مسئلہ پہلی دوسری سے مطلب شادیاں شادی سے ہی مسئلہ ہے یہ دکھا رہے ہیں اور ساس بہو کے جھگڑے یہ دکھا رہے ہیں یا ہزبین ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے پھر آپ نورملی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ it's normal یہ ہونا چاہیے ٹی وی میں بھی دکھا رہے ہیں تو وہ فخر سمجھتے کرنے پر کہ یہ ہو رہے تو یہ ہونا چاہیے کچھ پوزیٹیف چیز بھی دکھائیں بیوی کونٹ رہی ہوئی اس برنوں بیوی مار رہی ہے ہزبین رو رہے ہیں یہ بھی پڑا چینج ہوگا اس وقت بیوی دفتر گئی ہے ہزبین در کھانا بنا رہے ہیں بڑا اچھا بیوی بلکل صحیح کر رہے ہیں سوال پوچھئے میرا سوال میس فوزیا سے ہے یہی بات میں کہوں گی مجھے آفر بھی آئی ایک ڈراما کی میں نے سکرپ بغیرہ پڑھا تو اس میں یہی تھا کیریکٹر کے میں امریکہ میں ہوں اور ہزبین کی جو مدر ہیں اس کو فورس کر رہی ہیں پاکستان میں شادی کرنے کے لیے تو وہ آپ جو ہے میں تم کو یہاں رکھوں گا اور وہ وہاں رہے گی کچھ سٹوری اس طرح کی تھی بڑا کوئی عجیب سا سکرپ تھا کہ پھر میں بعد میں لے آوں گا جب میری مدر کی یہ کچھ اس طرح کے سکرپ تھا میں نے پڑھ کر میں نے منع کر دیا یہی بات کہہ رہی تھی کہ یہ بڑا ایک ٹاکسک ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہوں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہماری جو جنریشن ہے وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہے اچھا یہاں پہ مرد کہتے ہیں کہ شادیاں ہمیں چار جائز ہیں اکثر مرد کہتے ہیں وہ چار کیوں جائز ہیں آپ یہ نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں وہ کوئی بیوہ ہو کوئی اس طرح کی ہو جو افورڈ نہ کر پا رہی ہو یا آپ ایسی سے کریں جو جن کے مطلب کام نہ کرتی ہو یا گھر پہ ہو کسی کی مجبوری ہو یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خوبصورت ہے دوسری بھی لے آتے ہیں کر کے تیسری بھی اکرم بھائی یہ گلان غورنا سکتا ہے اگر کرنی ہے تو کسی مجبور خاتون سے کریں جو مطلب بیوہ ہیں جن کے گھر میں مسئلے مسائل ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اگر کر سکتے ہیں سب کو افورڈ ایکول تو آپ کریں بالکل کریں تو میں یہ رول سمجھتی ہوں یہ دکھانا بھی نہیں چاہیے آپ کو ٹی وی پہ لوگ اس کو بڑا پھر نورمل سمجھنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ بھی دکھا رہے ہیں دکھا رہے ہیں ہزبینڈ وائف کو چماٹ مار رہے ہیں رکھ کے مو پہ تو یہ نہیں ہے اکرم صاحب آپ نے سنی باتیں ان کی جی جی تو پریڑ پریڑی کھیلتے ہیں خوال پوچھوں گا آپشنز دوں گا آپ نے بھی کھیلا ہوئے پہلے آپ نے بھی کھیلا ہوئے آپ نے انہی میں سے جواب چوز کرنا ہے اپنا کہیں پہ لگے آپ کو کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہی یا نہیں دینا چاہ رہے تو آپ جرنر نالج پہ جا سکتے ہیں یہ آپ لوگ کی کال ہے تو پہلے آپ میں سے کون کھیلنا چاہے گا ہیرو ارسلان آپ کو آگے کر دیا انہوں نے تو ارسلان آپ کی پہلے حباری یہ بتا ہے ان میں سے کسی ایک کی بیوگرفی آپ نے پڑھنی ہے کس کی بیوگرفی پڑھنا چاہیں گے آؤٹ اوف دیز آپشنز آپ کے پاس ہیں اسرا بیلچیک اور ماہرہ خان اسرا بیلچیک اسرا بیلچیک کی ٹھیک ہے یہ بتائیے ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئے اس میں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو آپ نے کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں دانیا انور ہرا سومرو اور میرا سیٹھی تو سیلفی کس کے ساتھ ہے جنرل نالج پہ جائیں گے جنرل نالج پہ چلے گئے آپ نے ورڈ سنو ہوگا یو ایس بی what is the real word اببیوییشن کیا ہے یہ کس چیز کی ہے یو ایس بی یو ایس بی یو ایس بی نہیں جو یو ایس بی بورڈ ہے بڑا مشکل بورڈ آپ چاہیں تو سوالیں واپس جا سکتے ہیں چلے واپس چلتے ہیں چلے جی واپس چلے گئے ہیں وہ جی سر تیلفی کس کے ساتھ ہے دانیا انور دانیا انور کے ساتھ سمائل کن کو دے رہے ہیں میرا سیٹی میرا سیٹی اور فلور آگے ہرا سومرو ٹھیک ہے پھر یہ بتائیے چاند پر جانا ہے آپ نے ایک سپیس راکٹ نبیٹ کی کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے although you will come back کس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ہمائیوں سعید اور ادنان صدیقی وہ ہمارے بلکے لیجنڈز ہیں تو why would I want them to stay there نہیں نہیں وہ بڑے انجوائے کریں گے مجھے دونوں کا پتہ ہے ادنان بھئی نے فلور بجاتے رہنا ہے ہمائیوں بیٹھے رہیں گے فون کے اوپر I think ہمائیوں سعید کیونکہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا آپ سائے جائیں گے ہمائیوں بھائی ہوں گے جی وہاں پہ سر یہ بتائیں ان میں سے کس کی تقریر ٹی وی پہ چل رہی ہو تو آپ بار بار سنیں گے کس کی تقریر ٹی وی پہ چل رہی ہو تو آپ ایک بار سن لے گے اور کس کی تقریر آ رہی ہو تو آپ میوٹی کر دیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عمران خان بلاول بھٹو اور جناب شہباز شریف صاحب تو کس کی تقریر بار بار سنیں گے شہباز شریف کی بار بار سننوں گا شہباز شریف صاحب کی بار بار سنیں گے کس کی ایک بار سنیں گے عمران خان کی اور کن کی آئے تو بیوٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو سر یہ بتائیں ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ایمن سلیم اور فوزی امان فوزی امان انہوں نے کہا یہ بتائیے دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں اچھا یہ کشتی ابھی تک پار نہیں ہوئی نہیں یہ جانی پسی ہوئی کس کو دیں گے وہ دوسری لائف جیکٹ آپشنز آپ کے پاس ہیں ماہرہ خان اور سبا قبر ماہرہ خان میڈم آپ کی باری ہے یہ بتائیے ماننگ الام کے طور پر ایک آواز آپ کے فون یا آپ کی الام کلوک کے اندر سیو کر دی جائے گی اب روز صبح جب آپ اٹھیں گی تو ماننگ الام کے طور پر آپ کو وہی آواز کونسٹنٹلی سنائی دے گی ایز دا الام کس کی آواز سننا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب بلاول بھٹو اور جناب قائم علی شاہ بلاول بھٹو بلاول بھٹو کی آواز سننا چاہتی ہے قائم علی شاہ سب دیتے قدی قدی نکل دی یہ بتائیے ایک لفت کے اندر آپ بھی انٹر ہوئیں سیو کر دیتے قدی نکل 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 دیتے قدی ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی ای پی پاس ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ادنان صدیقی اور جناب ہمائیوں سعید دونوں کو لے کے چلی جاؤں کیونکہ دو تھے نا ٹائٹینک میں نہیں وہ دو ٹائٹینک میں تو ایک دیکھیں ویلن تھا ہمیں نہیں نہیں ہم نے فلم نہیں بنانی ہم نے صرف ٹکٹ آپ کو ایک دیا بڑا مشکل سوال پوچھ لیے دونوں ہی فرینڈ ہیں آپ جانا چاہیں گی جانا ناللیج میں ہاں چاہیں گی جانا ناللیج میں چلی گی بہت آسان سا پوچھ لی جگہ بہت آسان سا پاکستان کے کتنے صوبے ہیں پاکستان کے کتنے صوبے ہیں یہ سوال ہو گیا یہ سوال ہو گیا میں یہ تو بچمن سے ہمیں یہی پڑھایا وہ چینج بھی ہو سکتا ہے کیا کریں آپ اور آگے سوال کرتا ہوں آپ سے آپ نے برڈ سنا ہوگا CCTV CCTV ہر برک خوつا CCTV فٹج CCTV یہ یہ سی سی ٹی وی what does it stand for اچھے سوال دیکھیں آپ چاہیں تو ٹائٹینک پہ واپس جا سکتے ہیں سوال پہ ٹائٹینک میں اس میں ایک اور آپشن ایڈ کر دیں ایک اور آپشن ایڈ کروں اچھلے عدنان صدیقی ہمائیو سہید اور اکرم اداس اکرم اچھا بھی الگ بات ہے کہ اس کے بعد عدنان صدیقی اور ہمائیو سہید کو اسی ٹائٹینک سے چلانگ مار دینی چاہیے جو اپنی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہے ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے تو وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشن آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں صدف کول مہرین سید اور ایمان علی جان بچانے کی زندگی بچانے دو کا رکھ لیتا صدف اور مہرین دونوں کو دے اچھا صدف اور مہرین کو ویسے اوپشن نہیں ہے مگر آپ نے کہا صدف اور مہرین اور ایمان علی کو آپ نے نہیں دی لائف جیکٹ اب آپشن ہی نہیں ہے میں نے تو آپشن دو کی بھی نہیں دی تھی ایک کی دی تھی صدف کول اور مہرین سید اور ایمان علی تین لوگ اور ایک لائف جیکٹ دیکھیں وہ فرنڈز ہیں نا دونوں صدف اور مہرین دونوں کو دے دوں مگر لائف جیکٹ یہ دونوں کلوز ہیں تو اب وہ برا لگتا ہے میں کسی ایک کا نام دوں تو آپ تیسری کا لے دیں اس لئے میں نے ایمان علی کی اپشن دی آپ کو کہ آپ اگر لینے تو نام تو بہت دونوں مائنڈ نہیں کریں گے دونوں کو نہیں ملی چلیں ایمان علی ایمان علی کو دے دینا بالکل دیکھ لیں صدف آپ کو اور میرین دونوں کو نہیں دی مگر thank you so much فوزی آپ کو بہت بہت شکریہ thank you arsalan آپ کو بہت بہت شکریہ and best of luck to both of you